رب شخلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم علیمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم علینا الحق حقا ورزقنا اتباعاہ وعرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تخب و ترضا آمین یا رب العالمين آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے میں اس کا ایک خاکہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ سہولت رہے آپ کو تھوڑا میرا خیال ہے شاید وقت سے زرہ توالت ہو جائے لمبا ہو جائے تو میں پہلے ہی زرہ آپ کے سامنے اس کا خاکہ رکھوں سکیچ رکھوں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اس وقت حالات ہیں ان کا کوئی گہرہ تجزیہ کیے بغیر ایک جسے کہتے ہیں پاسنگ جو مارکس جس طرح ہوتے ہیں اس طرح قرآن مجید کا ایک تفسر آپ کے سامنے رکھیں دوسری بات یہ کہ جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور خاص طور پر امت مسلمہ پر جب اس طرح کی کیفیات آتی ہیں تو اس میں اللہ کی سنت کیا ہے یہ ذرا تھوڑی تجزیہ کی بات ہے یہ قرآن مجید کے اصول جو عروج و زوال کے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا یہ تھوڑا سا میں اس پہ وقت لوں گا آپ سے پھر اس کے بعد جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس وقت جسے ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں یعنی یہ کہ پوری دنیا اس وقت گاؤں کی صورت اختیار کر چکی ہے اس اعتبار سے کوئی علاقہ باقی دنیا سے کٹا ہوا علاقہ نہیں ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک گریٹر پلین کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے کسی کوئی جز اپنے کل سے کٹا ہوا نہیں ہوتا تو یہ تنازع کشمیر پرانا مسئلہ ہیں لیکن یہ کہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے خطے کی پوری صورتحال اور جو گریٹ گیم ہیں اس میں یہ کدھر فکس ہوتا ہے اور اس کا جو اصل جو اس کے پیچھے آداب ہیں وہ کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اس تنازع میں مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ کہ مقاصد کیا ہیں اور اس کا جو سوچا گیا ہے جو پلین ہے وہ ہے کہ آزار تھوڑا اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اپنے لیے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا امکانات باقی رہ گئے ہیں اور خطرات کیا ہیں تو یہ تقریباً چار جو ہے نا وہ انوانات میں زہلی انوانات میں تقسیم کر کے ہم اس موضوع کو سمجھیں گے یہ جو سورہ انام کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ در حقیقت اس ایک تائرانہ تفسرے کے لیے ہے اور وہ یہ اس کو یوں دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے انبیاء کے زمن میں اب نبی تو کسی نے نہیں آنا لیکن آخری زمانے میں کچھ ایسے واقعات ہونے ہیں کہ جو جیسے نبی آ کے تاریخ کا جو رخ جیسے موڑ دیتے تھے جس رخ پر معاشرہ چل رہا ہوتا تھا اس کو ایک سو اسی درجے اُلٹ کر کے تو چلانا شروع کر دیتے تھے تو یہ جب اتنی بڑی ڈائیورجن ہوتی تھی یا آلٹر کورس ہوتا تھا یا یوں سمجھئے کہ ایک بہت بڑا یوٹرن ہوتا تھا سوسائٹی کا تو اس سے پہلے کیا آتھل پتھل ہوتی تھی کیا جو ہے بھونچال آتے تھے کس طرح کی ہنگامیں کھڑے ہوتے تھے اس کا ایک نقشہ ہے جو یہاں پر کھینچا گیا ہے میں بس ان آیات کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کر کے پھر آگے بڑھوں گا یہ سورہ انام ہے آیت نمبر بیالیس تر تالیس اور چوالیس ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں اس میں فرمایا اے نبی آپ سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان میں بھیجے ہیں مطلب یہ کہ رسول بھیجے نبی بھیجے معاشرے کا رخ تبدیل کرنے والے بھیجے کہہ لیجئے اور وہ پورا جو سٹرکچر بدلنے والے بھیجے تو جب ہم نے ایسے فیصلے کیے اور اس طرح کے لوگ بھیجے جو ٹرنڈ سٹر تھے اور معاشرے کا رخ بدلنے والے تھے تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَذَرَّا تو جو معاشرے کے جو لوگ تھے ان کو ہم نے پکڑا مشکلوں میں اور ضرر اور تکالیف میں ان پہ مصیبتیں آئیں مشکلات آئیں تکالیف آئیں اور یہ اس لیے آئیں کہ لَاَلَّهُمْ يَتَذَرْرَاؤُنْ کہ لوگ گڑ گڑا آئیں ان کے اندر نرمی پیدا ہو اب اس کا مطلب کیا ہے یہ جو قرآن مجید میں خاص طور پر قوم فیرون کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ خون کی بارش ہوئی تڑی دل نکل آئے مینڈ کے بہت کسرت سے نکل آئیں یہ خلاف معمول واقعات یعنی ایک بڑا عذاب آتا ہے کہ جس میں جیسے آل فیرون غرق ہو گئے یا جیسے سمود جو ہے وہ ایک چنگار سے مار دئیے گئے یا جیسے قومیات جو ہے ایک ہوا سے اکھار تھنکی گئی یہ آخر میں ہوتا ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں اور ان عذابوں کے آنے کا مقصد ہے لوگ چونک جائیں لوگ متوجہ ہو جائیں یہ جو نبی یا رسول آ کے جو پکار لگا رہا ہے اس کو سننے کے لئے کان تیار ہو جائیں اس لئے کہ لوگ اگر اپنے دھندوں میں مگن رہیں گے اور حالات نارمن رہیں گے تو وہ نبی کی بات کو سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں گے تو ذرا جنجوڑا جائے ذرا ہلایا جائے ذرا انہیں تکالیف دی جائیں ذرا موچال پیدا کیا جائے یا یہ جسے کہتے ہیں ذرا برین سٹارمنگ کی جائے وہ تب ہی ہوگی کہ جب ان کے معمولات درم برم ہوں گے ان کے جو ہے وہ کھاڑ بچھاڑ ہوگی تب وہ سوچنے پر آمادہ ہوں گے یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس روشنی میں آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آرہی ہے سورہ حدیث کی کیا اب بھی اہل ایمان کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے آگے جھک جائیں یہ جو زلت کے اور مسکنت کے اور تباہی کے اور بربادی کے اور ہلاکت کے کوڑے ان کی پیٹھوں کے اوپر برسے ہیں اس کے بعد بھی ان کے دل اللہ کی یاد کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں اسی چیز کو کہا اللہم یتذراؤن گڑ گڑائیں روئیں اللہ کے آگے چلائیں اللہ کے آگے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے جو معامولات کو ٹھیک کرنے کی سوچیں لیکن کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر ہماری یہ تکالیف آئیں یہ مسئبتیں پڑیں یہ عذاب کے کوڑے برسے تو وہ گڑ گڑاتے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے وہ روتے وہ سوچتے کہ آخر ہم نے وہ کیا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا اچھا اس کی وجہ بھی چونکہ میرا ذہن سورہ حدید کی طرف چلا گیا تو وہاں اس کی وجہ بیان کی ہے وَلَا يَقُونُكَ اللَّذِينَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی فَتَالَ عَلَيْهِ مُنَمَدْ ان پر مدت دراز بیٹھ گئی فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل سخت ہو گئے آج ہم پر بھی کتاب ملے مدت دراز بیٹھ چکی وہ جو قرآن پڑھتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے دل لرز اٹھتے تھے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا آج تو مسلمانوں کو قرآن پڑھ کر ایسی کیفیت نہیں ان کے تاری ہوتی ہاں قوالیس ان کے حال پڑھ جاتا ہے لیکن قرآن سے ان کے اوپر تو یہ کیفیت تاری نہیں ہوتی فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو چکے جب دل سخت ہو چکے ہیں تو یہ جو حالات کے اندر تغیر آتا ہے اور یہ جو بینوں کی عسمتیں تاتار ہوتی ہیں اور بھائیوں کے بدنوں کے چھتڑے اُڑتے نظر آتے ہیں ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں لیکن یہ کہ سوال ہے کہ ان کے معاملات کے اندر کوئی تبدیلی آئیں وہ سوچیں ان کے دل میں نرمی پیدا ہو آنکھ سے دو آنسو ہی ٹپکیں فَلَوْلَا اِذْ جَا هُمْ بَاسُنَا تَظَرْرَاؤُ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر یہ مسئبتیں ٹوٹی وہ گڑ گڑاتے ولیکن قصد قلوب ہوں لیکن ان کے دل سخت تو چکے تھے سخت دل کے اوپر مرگے ناداں پہ کلامِ نرم و نازق بے اثر نہ صرف کلامِ نرم و نازق بے اثر اجتماعیت کے اوپر جو کوڑے عذاب کے برس رہے ہوں وہ بھی بے اثر اس پر کوئی ڈھیٹ آدمی پر کیا اثر ہو گیا بے شرم آدمی کے اوپر کیا اثر ہو گیا وہ تو کسی بری سے بری چیز کی بھی ایسی تعبیر کر لے گا کہتے ہیں پازیٹیو ٹھنکنگ مصبت سوچو وہ شاید یہ مصبت سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہماری عورتیں اٹھا کے لے گئے تو پہلے بھی تاتاری اٹھا کے لے گئے تھے تو وہ عورتوں کی تبلیغ کی وجہ سے تاتاری مسلمان ہو گئے تھے تو اب بھی ہندوں کو لے جانے دو مصبت پازیٹیو ٹھنکنگ پھر یہ ہی ہوگی مصبت سوچو تو ہر شئے کی وہ تعبیر کر لیں گے کہ دلوں کے اندر وہ جو نرمی پیدا ہونے کی بجائے اپنے معمولات ڈسٹرب نہ ہوں وہ سود خوری جو ہی جاری رہے وہ اللہ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وعدہ خلافیوں یوں ہی جاری رہے ہیں اپنی عیاشیاں اپنی جو قیم و قرمیاں وہ اسی طرح جو ہے ان کے اندر کوئی حرج واقع نہ ہو بس وہ سارا یہ دیکھ سوچ کے دیکھ بال کے فارغوں کے بیٹھ جائیں گے تو ان کے دل سخت ہو چکے اور جو عمل وہ کرتے تھے جو کرتوتیں کرتے تھے عمل کہنا تو صحیح نہیں ہے جن جو گناہوں میں ملوث تھے جو کرتوتیں کرتے تھے جو بدعمالیاں کرتے تھے جو گھٹیا کام کرتے تھے یا آج کی اسطلاح نے کہا ہے جس کرپشن میں ملوث تھے وہ شیطان نے ان کے لئے مزین کر دی تھی مزین کر دی تھی یعنی خوبصورت بنا دی تھی ان کے دلوں میں خوبا دی تھی وہ ٹرینڈ بنا دیا تھا وہ ان کے ہاں ویلیو بن گئی تھی کہ جس آدمی کو وہ حرامی کام نہ آتے ہوں اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے نائل بندہ ہے سادہ بندہ ہے دنیا دا بندہ ہی نہیں ہے تو وہی آگے بڑے گا کہ جو ان بدماشیوں میں یکتا ہوگا ید طولہ رکھتا ہوگا اسی کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ اس کے گھڑس ہیں یہ دنیا میں نام روشن کرے گا قبیلے کا تو اب قبیلے کا نام روشن کرنے کے لئے بدماش چاہیے ہیں جب اس طرح انہیں سمجھا لیا گیا ان کی پیٹھوں پر بار بار کوڑے برسا گئے چار سو سال سے برس رہے ہیں ہماری پیٹھوں پر ہم بچے تھے تو سنا جی اریٹیریا میں یہ ہو گیا ہے فلسطین میں وہ ہو رہا ہے ذرا بڑے ہوئے تو لبنان میں وہی کچھ شروع ہوا پھر اس سے آگے پتا چلا جی افغانستان میں روس آ گیا ہے ادھر جناب کراچی لبنان بن گیا ہے اور یہ یہی سلسلہ چلتا رہا پھر باقی تو آپ کو پتا ہے یہ تو ماضی قریب ہے سب کو معلوم ہے پھر کیا ہوا اور یہ کہ اب شام میں اور عراق میں اور افغانستان میں اور مختلف جو یہ آپ میامار میں اور بوسنیہ میں اور ان سارے علاقوں میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ کیسے ہولی کھیلی گئے سب ہو رہا ہے سب دیکھے جانے ہیں لیکن یہ کہ اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو جب اس سے اثر نہیں ہوا فلمہ نسو مازک کے روبہی جس یعنی جن کوڑوں سے انہیں نصیت کی گئی تھی سمجھایا گیا تھا اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے ہوتا رہتا ہے ہم بچ گئے ہیں ہم نے ملک بچا لیا ہے باقیوں کا بیڑا غرق کر دیا لیکن یہ کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ پتھر کے دور میں جانے سے بچا لیا تو فلمہ نسو مازک کے روبہی فتخنا علیہی مبوابہ کل شیح ہم نے ان پر واہ کر دیئے تمام نعمتوں کے دروازے کھاؤ پیو اب عیاشیہ کرو اب یہ جو عربوں کو اللہ نے دولت دیئے اور اس دولت نے جو ان کی مت ماری ہے تو یہ نعمت دیئے اللہ نے ان کو یا جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہو اور وہ بدمست ہو گیا ہو اس اقتدار کی وجہ سے فیرون بن گیا ہو یہ نعمت ہیں یہ در حقیقت بڑی گمراک ان سوچے جو اسے نعمت سمجھے یہ نعمت نہیں ہے یہ پھندہ ہے اور یہ جو کچھ عرف کر رہے ہیں اس وقت یہ اپنی گردن کے گرد اللہ کے پھندے کو اور کس رہیں فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ ان کے اوپر اللہ کی دفعہ لاغو ہو رہی ہے اِذَا عَرَدْنَا نُحْلِقَ قَرْيَةَ تَكْ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا اَمَرْنَا مُتْرَفُوحَا اس کے جو مترفیہا جو اس کے آسودہ حال لوگ ہیں انہیں چھٹی دے دیتے ہیں کھلی فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ اس کا میں ترجمہ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کیس ان پر پکا ہو جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دفعہ ان کے دفعہ عذاب کی دفعہ ان کے اوپر لاغو ہو جاتی ہے فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ فَدَمْمَرْنَاحَ تَدْمِيرًا پھر چھوڑتا نہیں پھر اس قوم کی جڑوں کھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے وہ آج ایتھنک کلنزنگ کے الفاظ آپ سنتے ہیں نا یہ ایتھنک کلنزنگ کیا ہے قرآن کی اسطلاح میں اسی کو جڑ کھاڑ دینا گئے فَدَمْمَرْنَاحَ تَدْمِيرًا اس کی جڑ کھاڑ دیتے ہیں فَقْوْتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الْلَّذِينَ الظَّلَمُ یہاں یہ الفاظ آئیں فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكْرُوْ بِهِ فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَا وَكُلَّ شَيْءِ حَتَّى اِذَا فَرِخُوْ بِمَا عُوتُو یہاں تک کہ جب اترانے لگتے ہیں اس پر جو انہیں دیا گیا اور اب اتراتے ہیں اس تیل پر جو انہیں ملا ہم اتراتے ہیں اس ایٹم بم پر جس نے ہمیں خدا سے دور کر دیا ہر وہ شہ جو خدا سے دور کرنے والی ہو وہ نعمت نہیں ہوتی اس ایٹم بم نے ہمیں خدا سے قریب نہیں کیا خدا سے دور کیا پہلے ظاہر ہے انڈیا مضبوط ہم کمزور لڑنے کے لئے ضرورت ہوتی تھی جذبہ جہاد کی وہ شوک شہادت کی لہٰذا ضرورت پڑتی تھی جناب قرآن کی بھی حدیثوں کی بھی اسلام مجبوری تھی جب معلوم ہوا کہ ہم ہمارے کوئی ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو وہ اس کے بعد ہمیں تو خدا کی ضرورت ہی نہیں رہی اب کیا ضرورت ہے خدا کی ہم اپنا دفاع خود کر سکتے اور ہم جو اینڈ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں تو اب خدا کی کیا ضرورت ہے تو ہر وہ شہ جو خدا سے دور کرنے والی ہو وہ نعمت نہیں ہے وہ کوئی شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی زیمت ہے جو عطا کی گئی ہے تو ہم نے انہیں وہ دے دیا جس پر وہ اترانے لگے اخذنا ہم بقتتن تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک بغیر تیاری کے بلکل تیار نہیں تھی اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ تو بُجْ گئے یہ جو نعرہ زن ہوتے نا قدم بڑھاؤ فلانے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یہ جواب دے دیں گے ان کو عبقے مار بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا بلکل اتنی جرت بھی نہیں رہتی کہ یہی کہہ سکیں کہ اب مار کے دیکھ اب آگے بڑھ کے دیکھ وہ جو ایک مشہور بات ہے وہ بھی نہیں رہتی فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ اچھلکوت ساری ختم بُجْ گئے وہ انگارہ جو شولہ زن ہو اس کے اوپر اچانک پانی ڈانے جیسے وہ بُجْ جائے گا یہ مُبْلِسُونَ ہے ابلیس بھی اسی سے بنائے دیکھے نا وہ کدھر پہنچ گیا تھا اللہ کے قریب اور ادھر سے جو راندہ ایک درگاہ ہوا تو سارے جو عزائم تھے ان کے اوپر جو اوس پڑ گئی ہے یہ ہے بُجْ جانا مُبْلِسُونَ بُجْ گئے مایوس ہو گئے بلکل ان کی حمد جواب دے گئی ڈپریشن کی وہ جو آخری سٹیج ہے اس پہ چلے گئے یہ ہے جو تمام مسلمانوں کے اوپر آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جواب ہے درحقیقت اس بات کا جو علامہ اقبال کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر برگ گلتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو بیچاروں کی ایک تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں کہ جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے اب آئیں جو اللہ کے اصول کیا ہیں اور دیکھ لیجئے ایک بات اگر ہم نہیں سمجھیں گے ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ بات کیا ہے یہ قرآن مجید صرف آپ اور میرے لیے نہیں اتارا گیا ہے ذرا یہ خناس لکا لیں گے تو بات سمجھ میں آئی یہ اللہ کا کلام ہے یہ محمد الرسول اللہ پر اترا ہیں اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے اللہ کا تعریف سمجھنے اللہ رب العالمین ہے اس اللہ نے اپنا یہ کلام محمد الرسول اللہ پر اتارا ہے جو رحمت للعالمین ہے اور یہ قرآن بودل لنا سے تو یا تو مربانی کریں کوئی نیا جو ہے مڈیکل سائنس میں کوئی اور ترقی کریں اور کوئی سمجھائیں کہ صرف مسلمان انسان ہوتا ہے اور باقی جو مسلمان نہ رہے وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا وہ جیسے یہودی کہتے تھے we are the chosen people of the lords lords and other are gentile یا گوئمز یا تو یہ کہیں وہ نہیں ہے اگر انسان سب ہیں تو قرآن مجید سب کی کتاب ہے سب کی کتاب ہے خودل الناس ہے اللہ نے جو اصول بیان کیے جو ان اصولوں پر عمل کرے گا کسے باشر مسلمان ہو یا کافر ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ دوام بھی دے گا استمرار بھی دے گا اور یہ بات شاید آپ اتنی جلدی نہ مان سکیں لیکن حقیقت یہ یہ کہ جو خلافت اللہ نے دی ہے نا انسان کو دی ہے اس کی بنیاد دنیا کا علم ہے دین کا علم نہیں ہے اس کی بنیاد عبادت تسبیح تعلیل تخمید نہیں ہے علم الاسما ہے فرشتو نے کہا تھا نخنو نسبحو بحمدکا و نقدسو لک وہ نے کہا نہیں تمہیں نہیں ملے گی تم تخدیس تخمید ٹھیک ہے تمہاری لیکن خلافت اسے ملے گی جسے علم الاسما آتا ہوگا ہے ہاں ان انسانوں میں سے جنہیں خلافت ملے گی اگر وہ اس ہدایت پر بھی عمل کریں گے جو میں نے انہیں دی ہوگی تو امامت بھی ملے گی یہ خلافت الادش ہے امامت الادش ہے دنیا کا انتظام و انسرام یہ اصل میں تو بادشاہ اللہ ہے وہ انتظام و انسرام اگر کسی فراؤن کے پاس بھی ہے تو اس نے اپنے کسب کر کے نہیں حاصل کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اللہ نے اس کو تکوینی طور پر وہ دیا ٹھیک ہے وہ تشریح خلافت نہیں ہوگی لیکن تکوینی طور پر تو درحقیقت وہ اللہ ہی نے وہ اختیار اس کو دیا ہے کہ وہ وہاں پہ گویا نیابت کر رہا ہے لیکن وہ نیابت باغیانہ کر رہا ہے تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھئے کہ اصول کیا ہیں دنیا میں جو قرآن مجید نے دیئے ہیں دیکھیں ایک مثال آئی ہے سورہ راد میں وہ مثال یہ ہے کہ دیکھیں بارش ہوتی ہے وادیاں اپنی مقدرت بھر پانی سے بھر جاتی ہیں سہلاب آ جاتا ہے اس سہلاب کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے جھاگ مٹ جاتی ہے پانی باقی رہ جاتی ہے بلکہ اس سے آگے مثال ہے کہ جو تم اپنے زیورات بنانے کے لیے داتوں کو گرم کرتے ہو تو اس کے اوپر بھی اسی طرح جھاگ آ جاتی ہے تو وہ شے جو نفع بخش ہوتی ہے باقی رہتی ہے ینفع الناس جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو وہ باقی رہتا ہے اور جو جس میں کوئی نفع نہیں ہوتا وہ باقی نہیں رہی یہ قرآن نے اصول بیان کی ہے اچھا یہ ایک جگہ نہیں ہے سورہ رات سے آگے سورہ ابراہی میں وہاں اس مثال کو ذرا دوسرے انداز میں پیش کیا ہے تم نے نہیں دیکھا اللہ کیسے مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی جیسے ایک درخت و طیب جس کی جڑ ہو مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی ہوں اگلے الفاظ کیا ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قولِ ثابت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں مضبوط کرتا ہے تو دنیا کی مضبوطی مضبوط نظریہ کی بنیاد پر ہیں قولِ ثابت کا مطلب کیا ہے ایک مضبوط نظریہ عقیدہ کلمہ طوحید وہی کلمہ طیبہ ہے اس کی جڑ انسان کی فطرت میں گہری مضبوط ہے اس کے مقابلے میں کلمہ خبیصہ کیا ہے کشجرہ تین خبیصہ جیسے ایک درخت خبیص ہوتا ہے موسمی اجتصت من فوقل ارد مالہ من قرار وہ زمین کے اوپر سے اکھار لیا جاتا ہے ویسے بھی موسم کی شدت بھی نہیں برداشت کر سکتا سروائیول آفتہ فیٹسٹ کے اصول کے مطابق بھی وہ ختم ہو جاتا ہے سردیوں میں ختم ہو گیا اس کو دوام اور بقا اور استمرار ااصل نہیں ہے وہ مٹ جانے کے بھی اب وہ پشلی مثال کے ساتھ جوڑ کے جیسے جھاگ بیٹھ جاتی ہے ایسے ہی یہ جو جھاڑ جنکار ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے مضبوطی اس کو ہے جس کی جڑ مضبوط ہے دونوں باتوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو باطل ہیں اسے دوام نہیں ہیں دوام حق کو ہے یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں کہی باطل تو ختم ہی ہو جاتا ہے وہ رہتے ہی نہیں ہیں سورہ انبیاء میں ذرا اور طرح سے بیان کیا اس بات کو بل نقزفو بالحق کے علی الباطل ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل پر حید مغہو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے سادہ سی مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات گپ اندیرہ ہے آپ ایک بل بروشن کریں گے اندیروں کو ختم کرنے کے لیے کوئی جستجو نہیں کرنے پڑے گی بل بروشن ہوتے ہی اندیرہ چھٹ جائے گی باطل کو تو یوں ہنگ ختم کر دیتا ہے بل نقزفو بالحق کی علی الباطل فید مغہو اسے مٹا دیتا ہے اس کا وجود ہوتا ہی نہیں باطل کا کوئی وجود نہیں ہے وہ حقیقت ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں اس کا وہ تو مٹنے کے لیے ہی ہے اور اب میں ایک اور آیت سورہ انبیاءی کی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا ترجمہ آج جو میں کروں گا یہ دوسری دفعہ کروں گا پرسوں کیا ہے اور آج کیا ہے اس سے پہلے زندگی میں یہ والا ترجمہ نہیں کیا ہے فرما ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی ممبادِ ذکر عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد زمین کے وارث میرے وہ بندے بنیں گے جو صالح ہوں گے صالح کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں نیکو کا اب جو تشریح میں نے آپ کے سامنے یہ پیچھے کر کے آیا ہوں اس کی روشنی میں کیا ترجمہ بننا چاہیے جو سب سے زیادہ بقا کے قابل ہوں گے صالح آپ کو یاد ہے سروائیول آف دہ فیٹس جب یہ اردو میں ہوتی تھی ہیں سائنس کی کتابیں تو اس کا ترجمہ جو کیا جاتا تھا بقا اسلح صالح وہ کے جو اس بقا کی جنگ میں اپنا وجود ثابت کرنے کے قابل ہوگا اس کو ملے گا اقتدار اس کو وراست ملے گی زمین کی تو یہ اللہ کے اصول ہیں ان کو سمجھ لیں پانی زمین پانی بیتا ہے نشیب کی طرف آگ جلاتی ہے کشش سے سکل اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح اللہ کے یہ اٹل اصول ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے تبدیل ہوں گے موجزوں سے آگ نہیں جلائے گی عبرائیم علیہ السلام کو موجزہ ہے پانی پھٹ کے کھڑا ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے لیے موجزہ ہے اور موجزے ہو گئے اب تو آپ کو اپنی سٹرنجھ پروو کرنی پڑے گی تو آپ کے لیے جگہ ہے نہیں کریں گے تو بس یہ قرآن کا اصول ہے اچھا یہ اصول ہمارے زمن میں ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور تاریخ میں بنی اسرائیل جب ان کے مختلف حروج و زوال قرآن مجید نے بیان کیے حالانکہ ان میں نبی موجود ہوتے تھے جب یہ ان پر مصفتیں آئی ہیں لیکن یہ کہ بخت نصر آگئے اچھا وہ جو بخت نصر آیا تھا ان کو کیا کہا عبادل لنا علی باس شدید عبادیت صالحون کے ساتھ رجوڑ کے دیکھ لیں ہم نے ان پر اپنے وہ بندے مسلط کر دیئے جو بڑے سخت جنگجو تھے فجاسو خلال الدیار وہ ان کے شہروں کی گلیوں میں گھس گئے آج مسلمانوں کی شہروں کی گلیوں میں گھسے ہوئے نا اس وقت ان کی شہروں کی گلیوں میں گھسے تھے اچھا صرف گھس ہی نہیں گئے جب دوسری دفعہ ان پر وہ عذاب آیا تو وہ پہلے والی کی بھی تشریح کیے انہوں نے مسجد برباد کر دی جیسے پہلی مرتبہ برباد کی تھی وَيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَطْبِرَ ہر بلند شہ کو تباہ و برباد کر کے رکھیں آج دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے یہ فیصلے ہو چکے ہیں اب آئیں ذرا یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں اللہ کی یہ سنتیں ہیں آپ کو اپنا وجود ثابت کرنا ہوگا اپنی جو ہے طاقت ظاہر کرنی ہوگی اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی نہیں کریں گے دواؤں سے کیڑے نہیں پڑیں گے یہ اصل میں وہ جب تاتاری آئے ہیں نا اس سے پہلے کچھ ایسے فلاسفہ آئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ پٹیاں پڑھائی ہیں کہ بس اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ جب تاتاری آئے تو وہ کہتے تھے ہم گھر سے جا کے تلوار لے کے آئیں گے تم در آئیدر فالن کھڑے رہو اور ہم آ کے تمہاری گردن ناپیں گے تو وہ رضا رب پہ راضی وہاں کھڑے رہتے تھے یہ تذکیہ مسلمانوں کا جب سے شروع ہوئے نا تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ کوئی جو یہ ایک اپنا جو زور بازو پر جو یقین ہے یہ ختم ہو گیا ہے بہرحال اسی کے اثرات ہیں جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں اور اب جا کے جو صورتحال بنی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جس دنیا میں ہم ہیں میں اپنی وہ جو تیسرا انوان ہے اس کی طرف آنا ہوں اس کو سمجھ لیجئے انیس سو پچاس یا اس کے آس پاس تک ہم سمجھتے تھے کہ جی استعمار ہے مغربی استعمار اس نے مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اب مسلمان ممالک آزادی کی تحریکیں چلا کے تو آزادی حاصل کرتے چلے گئے پاکستان آزاد ہو گیا وغیرہ وغیرہ سارے آزاد ہو گئے یہ ایک دھوکہ تھا یہ دجل تھا یہ فریب تھا آج یہ بات پہلے سمجھ لینا چاہئے کوئی آزادی نہیں ملی تھی صرف غلامی کے انداز بدلے تھے پہلے برائراز تسلط تھا اب وہ فوجیں واپس لے گئے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے نوٹ ووڈ چھاپے اور آئی ایم اف بنائی ورلڈ بینک بنایا اور یہ ایک ایشیائی ترقیاتی بینک بن گیا یہ سارے اسی زمانے میں بنے اور ایک میٹھی چھوڑی سے مسلمانوں کو زبا کرنا شروع کر دیا اور یہ جو بھی تیل نکلا ہے یہ کہنے اگر آپ حساب جوڑے نا تو جتنی ہم گیس کی رائیلٹی بکٹی صاحب کو دیتے تھے جو دنیا کے حکمران ہیں وہ اتنی رائیلٹی بھی عربوں کو نہیں دیتے تھے ان کے پاس حساب بھی نہیں ہے کہ کتنا نکالا ہے بس وہ جو بھی جھوپے میں دے دیں بس وہ ان کے لیے کافی ہے ابھی ہمارا وہ جو نکل رہا تھا جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ وہ سٹیج فور پہ جا کے اعلان ہوا ہے کہ جی ناکامی ہو گئی ہیں حالانکہ وہ سٹیج ون پہ معلوم ہو جاتا ہے تو بتانے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے تیل تو نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا بہت بڑے زخائر ہیں اتنا بڑا خرچہ ویسی ہی کیا جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جن کا ہے وہ لے جائیں گے اور جو تھوڑا بہت ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے کوئی سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے تو کچھ ان کو بھی حصہ مل جائے گا باقدر استطاعت باقی یہ ہے کہ اصل تو دنیا کے جو مالک ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں ساری دنیا سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں تو ہمارا بھی کھینچ کے لے جائیں گے تو یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں کچھ کانفلکٹس جو ہیں وہ ہم نے نہیں پیدا کیے وہ کچھ اور طاقتوں کے درمیان یہ جسے کانفلکٹ آف انٹرسٹس کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے اس میں ایک چائنہ ہے اور امریکہ اس وقت ہم نے سامنے آگیا اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اس وقت کا جو مسئلہ ہے وہ سی پیک کا ہے اور یہ بہت پرانی بات ہے کہ اسی کی در حقیقت وہ جو کانٹینمنٹ آف چائنہ آپ نے سنا وہ تو سارا دھندہ یہی تھا اچھا یہ جو پورا روٹ ہے اس کے ایک سیرے پہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس کے دوسرے سیرے پہ کشمیر کا مسئلہ ہے ادھر سے نیرے سویز کے پاس فلسطین کا مسئلہ ہے اور ادھر یہ آپ کے گلگل بیتستان کے ساتھ جڑا ہوا یہ کشمیر کا مسئلہ دونوں مسئلے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے دونوں مسئلوں میں یوینو کا کردار ایک جیسا ہے دونوں مسئلوں میں جو استبدادی طاقتیں ہیں ان کے روئے ایک جیسے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسلی طور پر بھی یہ جو برمن ہیں ان میں سے بعض لوگ جب یہ آئے تھے یہاں پہ تو یہ اصل میں کچھ وہ لوگ بھی آگئے تھے کہ جو ان کے گمشدہ قبائل تھے یہودیوں کے ان میں سے بھی کوئی قبیلہ شامل ہو کے آگیا ہے اور یہ پورا برمن کے جو آئیڈیالوجی تھی اس کے پیچھے اصل زہر گھولنے والے لوگ وہی ہیں جو یہودی الاصل تھے یہی وجہ ہے کہ وہی گاؤ ماتا ادھر بھی ہے جو ادھر بھی گائے تھی بچڑا تھا اور یہ کہ پیلا رنگ ادھر بھی ہے پیلا رنگ ادھر بھی ہے سودھ خوری ادھر بھی ہے اور یہ اسی طرح کا جو فلسطین کا مسئلہ وہاں ہے تو کشمیر کا مسئلہ یہاں ہے اب اس اعتبار سے جو کچھ بھی چائنہ آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سی پیک کا منصوبہ بن گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو نوے سے پچانوے کے درمیان ایک وہ جو سفیر مارے گئے تھے زیولک کے ساتھ رابن رافیل تھے رافیل نام تھا تو اس کی بیوی تھی رابن رافیل میسز وہ جو اس کی بیگم تھی وہ اس زمانے میں یہ جنوبی ایشیا کے امور کی نگران تھی تو انہوں نے ایک ڈاکٹرائنوں کی تھی کہ امریکہ یہ جو اڈے اس نے بعد میں افغانستان میں بنانے کی کوشش کیے یہ کشمیر میں بنانا چاہتا تھا دیوسائی وہ اس کو مرکز بنا کے دنیا کی چھت کہتے تھے اس کو اور یہاں آکے امریکہ بیٹھنا چاہتا تھا کشمیر کو خود مختار بنا کر لیکن یہ کہ وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور افغانستان کو منتخب کیا گیا اب وہ افغانستان سے نکر رہے ہیں اور یہ میری بات شاید آپ کو اچھی نہیں لگے گی اور بالکل ہی نہیں اچھی لگے گی لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ اچھی لگے بے شک میرے اصاب کتاب میں یہ بات فٹ نہیں آتی کہ امریکہ شکست کھا کے وہاں سے نکر رہا ہے اندوستان جیسا ملک آٹھ نو لاکھ فوج کشمیر میں رکھ سکتا ہے امریکہ کو بیس پچیس ہزار فوج جو افغانستان میں رکھنے میں کیا دشواری ہے اور اگر سال میں تین چار ہزار وہ لوگ مر جائیں کہ جن کے والد کا نام معلوم نہیں ہے جن کا خاندان بھی نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور ویسے بھی امریکی کیوں مریں گے ان کے باہر لیئر ہوتی ہے افغان پیسے کھا کے تو لڑنے کے لیے دیان ہے ان کے فوج انہوں نے بنا لی ہے تو امریکی تو کہیں بہت اندر بیٹھے ہوتے ہیں باہر مرنے والے تو اور ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ اڑ جاتے ہیں واپس آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے ایک بات چلی تھی جب وہ نکلنے کی بات آج سے دو سال پہلے چلی تو کسی نے ایک سوال اٹھایا تھا وہاں سے نکلیں گے تو جائیں گے کہاں تو اس وقت خیال یہ تھا ہمیں ڈر تھا کہ کہیں پاکستان میں نہ آجیں بلوچستان میں آکے نہ بیٹھیں تو جناب وہاں سے نکل کے کچھ بھی مودی صاحب نے شروع کیا ہے یہ ہم تو اپنی حکومت کو کہتے ہیں نا کہ جی وہ انہوں نے بیش دیا اور سودا کر دیا یہ اس خطے کے حکمرانوں نے کشمیر بیش دیا کیا پاکستان کیا ہندوستان ہندوستان بھی اب کوئی آزاد ملک نہیں ہے اس کی اپنی آزاد پالیسی نہیں ہے کبھی تھا غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا سربراہ یہ جب ہم کرگل پہ چڑھ کے بیٹھے اس کے بعد ہندوستان بھی امریکہ کا غلام ہے اور اس کے بعد آپ ہندوستان میں دیکھ لیں وزیراعظم کون آئے وہی بینکار جیسے مہین کرشی ادھر آئے تھے اور جیسے جو شاہر کیا نام تھا وہ جو مشرف صاحب لے کے آئے تھے شوکت عزیز صاحب اسی طرح وہاں پہ بھی من مہن سنگھ اور یہ وہ سارے صاحب کا بینکار وہ لے کے آئے ہیں تو یہ ہندوستان بھی اب کوئی آزاد ملک نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح اسی جگہ پہ آکے پہنچ گیا ہے جہاں پہ کے دور میں تھے اور وہی پہ اب ہندوستان پہنچا رہے ہیں یہ کشمیر پہ نظریں کسی اور بندر کی ہیں اور اس وقت جو اصل گیم کھیلی جاری ہے وہ کہیں اور ہے آہ انڈیا پاکستان کو مرگے لڑانے والی لڑائی میں الجا کر اصل کھیل عرب میں کھیلا جانا ہے جن پر اصل اللہ کے عذاب کی دفعہ لاغو ہو چکی ہے حق علیہم القول اور اپنی حرکتوں سے وہ اسے اور ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں ابھی آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا نا یہ جو مودی صاحب گئے ہیں جو گلے ملے ہیں جو انہوں نے وہاں رام رام کیا ہیں اور جو وہاں پہ کوئی مندر کا افتتاہ تو پہلے ہی کر کے آگئے ہیں ادھر مسجدیں گرارہے ہیں اپنے ملک میں اور مسلمانوں کے ملک میں جا کے مندروں کا افتتاہ کروارہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے کہ ایک بڑی جو ہے وہ دردناک مثال ہے جو سامنے آ رہی ہیں یہ سب کیا ہے ایک طرف اللہ کی دفعہ لاغو ہو رہی ہے کہ جو بھی عربوں پہ بیٹے تو وہ حق بجانب ہوں سزا کے مستحق ہوں اور دوسری طرف عربوں کی مدد اگر کہیں سے ہو سکتی ہے تو یہ مشرق میں بسنے والے لوگ ہمارے دل ان سے اتنے متنفر ہو جائے ان کی حرکتوں سے ان کے انکاموں سے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوں ہمیں پھر تھنڈ پڑ رہی اور آج یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ عربوں کی اگر یہ حالت ہوتی ہے تو ٹھیک ہوگی یہی پہ تو پہنچانے کے لیے یہی تو ایجوکیشن کرنی تھی یہاں جو سمجھنے کی بات ہے پہلی وہ سمجھ لیجئے اس وقت جو مسلم امہ ہے اس مسلم امہ کے اوپر جو ٹاپ لیئر ہے میں کانونی مانو میں نہیں کہہ رہا لیکن ان کو آپ مسلمانوں کا دوست تو سمجھنا چھوڑی دیں ان کو آپ علاقار سمجھیں اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے کسی پوری قوم پر کسی پورے ملک کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں آج ہم پاکستانیوں کا جو کشمیر کے بارے میں قومی رویہ ہے حکومتی رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی غیرت مند کشمیری پاکستان کے ساتھ ہلاک کا قائل ہو سکتا ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ جو امریکی گیم پلین ہے خود مختار کشمیر وہی نتیجہ نکلے گا اسی کو سمجھ لیں کل عربوں کے ساتھ جب وہ ہوگا جو ہونے جا رہا ہے ہماری یہ نفرت عربوں کا اتنا نقصان نہیں کرے گی جتنا امریکہ اور اس کے آواریوں کو فائدہ پہنچائے گی اور میں دوسری بات آپ کو بتا دوں مسلمان جہاں بھی ہیں شام میں ہوں سعودی عرب میں ہوں امارات میں ہوں کشمیر میں ہوں پاکستان میں ہوں عظیم اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اسی میں وہ قلیل اقلیت بھی ہے جو ظالم آج بھی وضو جو ہے عشق سہرگائی سے کرتے ہیں انہی کے اندر ہیں وہ بھی لہٰذا آپ کسی بھی اجتماعیت کے بارے میں کوئی بات سوچتے ہوئے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ وہ نیوکلس بھی کہیں ادھر ہی ہے انہی عربوں کے بارے میں حضور نے یہ پیشنگوئی کی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو ابھی ساری سورتیال بتائی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْرِكْتَرَبْ حلاقت ہے بربادی ہے تباہی ہے عربوں کے لیے اس فتنے میں جو بہت قریب آگیا ہے اس آخری دور کی جنگوں کے بارے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جو ہے وہ بات بیان کی تو آپ کی زوجہ محترمہ شاید عزت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی انہوں نے پوچھا حضور یہ اتنی تباہی آئے گی اتنے لوگ مریں گے عرب کہاں ہوں گے تو حضور نے فرمایا اس دن عرب بہت تھوڑے رہ جائیں آپ اس روایت کو ذہن میں لائیں کہ جب فتح ہوگی آخر میں تو کسی کو خوشی نہیں ہوگی کیوں کہ اگر کسی کے سو بیٹے تھے تو نینہ نوے اس میں کام آ چکے یہ عرب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں اسی عرب سے میدینہ آنے آخر آپ سوچئے حضور نے یہ بات کیوں کہی ہوگی کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ وہ میری جو ہے ترد سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے میدی جو آنا ہے کیوں ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو عربوں سے یہ بیزاری پیدا ہو جائے اس وقت میں مسلمانوں کو یاد رہے کہ انہیں یہ لیڈرشپ بہرحال عربی سے ملنی ہے اس بات کو نہ بھولیں یہ محمد الرسول اللہ بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ وہ جو آخری لیڈر آنا ہے وہ بھی عرب ہوگا اس وقت عرب حکمرانوں کا اور ان کی اکثریت کا جو کردار ہے نیائیت گندہ ہے نیائیت جو ہے وہ بیزار کن ہے لیکن بہرحال قرآن مجید آج بھی عربی زبان میں اللہ نے اسے انگریزی میں کنورٹ نہیں کیا اردو شریف میں نہیں بنایا آپ کی ساری احادیث کا ذخیرہ اسی عربی میں مکہ اور مدینہ وہاں سے اٹھ کر لاہور یا اسلامباد نہیں آگئے وہیں پہ عرض مقدس آج بھی وہی ہے ہرمین شریفین آج بھی وہیں پہ آپ کو حج کرنے آج بھی وہیں پہ جانے ہیں تو اس تمام تر چیز کو بیلنس ضرور کیجئے اس میں غیر متوازن رویہ نہ رکھئے اسی طرح ہمارے جو مختلف ادارے ہیں اس میں ایجنڈ بھی ہیں اور اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بیرات آپ کو اگر اوپر سے آنے کا موقع ملے تو کون زمینی سفر کون کرتا ہے بائیئر کا آپ کے پاس حولت ہو تو نیچے سے آپ کیوں کریں گے نیچے سے تو کوئی مجبور کرے گا مخبور کرے گا ہم جیسا ملک کرے گا وہ کہیں جاسوس بھی بیجے گا تو کوئی جو ہے وہ کلبوشن ٹائپ انڈیا جیسے بیج دیا ہے کسی بڑے ملک کو جببار کو کہار کو کسی فیرون کو اگر کوئی بیجنا پڑے گا وہ تو اوپر سے آتا ہے نیچے سے نہیں آتا ہے اور وہ جو قرآن مجید نے پیشنگوئی کی تھی تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو جن کو وہاں کا ویزہ ہی نہیں ملتا وہ بیچارے کیا دوستی کریں گے چاہیں بھی بھی لاکھ خواہش رکھیں تو کہاں ان کی دوستی ممکن ہے دوستی تو انہی کی ہوگی نا پھر جن کو سلامیہ ملیں گی جن کو ریڈ کارپٹس جو ہے نا وہ وہاں پہ استقبال ہوں گے دوستی تو انہی کی ہوگی تو منصوبے جو بھی چلتے ہیں اس کے لیے آلائکار بھی مل جاتے ہیں ہرکارے بھی مل جاتے ہیں وار بڑے انفلونشل مل جاتے ہیں کرتا دھرتا مل جاتے ہیں لیکن کوئی آپ کا نہ ادارہ نہ آپ کی قوم نہ آپ کا کوئی مسلک ایسا ہے کہ جو حق پرستوں سے خالی ہو نہ آپ کی پوری قوم ایسی ہے کہ وہ اس کی جڑ کار دی جائے یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میری امت پر اب عذابِ استیصال نہیں آئے گا یہ اصولو باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھئے جو بننے جا رہا وہ کیا ہے ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئیاں کی ہیں اور جو بزرگ لوگ جو بھی گزرے ہیں جن کی مختلئے روایات ہیں میں وہ سب حوالے نہیں دے سکتا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہو ہمیں معلوم ہے دجال نے آنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ دجال کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کا قلعہ کما کرنا ہے یہ تو روایات سے معلوم ہے اور کچھ حدیث میں بھی خبریں ہیں اور خاص طور پر اب تو وہ مزاق بن گیا ہے جیسے مزاربہ مزاق بن گیا ہے ایسے ہی غزوہ ہند بھی مزاق بن گیا ہے لیکن یہ جو شہ مزاق بنتی ہے یہ بھی بنائی جاتی ہے یہ بھی ایڈوکیشن کا حصہ ہوتا ہے آپ کا مستقبل میں جب کبھی کوئی اسلامی معاشی نظام بنے گا تو اس کی بنیاد جو ہوگی وہ مزاربہ ہی ہوگا وہ الادہ بات ہے کہ آج مزاربہ بمانا فراد استعمال ہوتا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بہرحال غزوہ ہند کا ذکر تو احادیث میں اور اس میں بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسب نے غزوہ ہند کیا تھا یا محمود غزنوی نے غزوہ ہند کیا تھا یا غزوہ ہند ابھی ہونا ہے میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے یہ وہ حدیث ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہو کر دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے ذکر ہے اس سے ایک اشارہ ضرور ملتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی دور میں ہوگی جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ والا غزوہ ہند ابھی ہوا نہیں ہے ابھی ہوگا اچھا اب اس کی ایک ممواصلت میں آپ کے سامنے اور رکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر موقع پہ آپ مدینہ میں رہتے ہوئے دو طرف جنگ کرنی پڑی ہے ایک مشرقین مکہ ہیں بھترست اور ایک اہل کتار یہود ہیں نصارہ سے تو آخری مرنے میں جا کے وہ بھی ہوئی نہیں ہی گئے تھے لیکن یہ کہ جو ہرکل تھا وہ ڈاج دے گیا اس نے جنگ کی نہیں تو یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوتی نہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ایک طرف وہ یہودی آکے فلسطین میں بیٹھے ہیں اور دوسری طرح مشرق آپ کے پڑوس میں اور اب کشمیر پہ بیٹھے ہیں وہ میں نے جو دو مسئلے کھڑے کیے تھے اب میں نے آپ کے سامنے ایک دجال کا ذکر کر دیا ہے جس کو آکے حضرت مسیح علیہ السلام ماریں گے اس دجال کا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ ادھر کشمیر میں بھی تو کوئی دجال ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کسی کا ذہن منتقل ہوا ہو برے عظیم میں دجال گزر چکا ہے اور بہت بڑا دجال گزر چکا ہے اور بہت بڑے اثرات چھوڑ کے گزر چکا ہے غلام احمد قادیانی اور آپ اس دجال کی ضروریت کے نرگے میں ہیں اور جو گندہ کھیل ہیں اس گندے کھیل کا جو سوچ ہے اس میں اسی کی ضروریت کو کشمیر منتقل کرنا ہے نہ مودی کو ملنا ہے نہ آمیں ملنا ہے میں نے جس وہ اہم جگہیں سٹیٹسیگل جگہیں وہ تو آکے بیٹھے گئے خود لیکن یہ کہ باقی عیاشی کرانے کے لیے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دجال کے پاس روٹیاں شوٹیاں تو ہوں گی نہ آپ کو پتہ یہ وہ اسی کی ضروریت کی حوالے ہونے لیے یہ میری بات آپ کو عجیب اور غریب نہ لگے یہ کشمیر پر بڑی پرانی نظریں ہیں یہ کوئی نئی نظریں نہیں ہیں علمہ اقبال انیس سو تیس میں کشمیر کمیٹی کے رکن مند تھے ایک اجلاس کے بعد استفعہ دے دیا تھا کیوں؟ انہیں نظر آ گیا تھا کہ یہ سارا قادیانی ڈرام ہے جو ہو رہا ہے تو ابھی جو اس مہینے کے اندر واقعات ہوئے ہیں ان سب کا یہ فکس میچ ہے لیکن اس فکس میچ کے اندر کچھ بس کلکولیشن ضرور ہے دیکھیں میں آپ کو ارادے بتا رہا ہوں شیطان اور شیطانی طاقتوں کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہوگا یہی دجال جو سوچ کے آیا ہوگا وہ ہوگا یا دجال کے ارکاروں نے جو سوچا ہوگا وہ ہوگا نہیں اسی طرح یہاں ضروری نہیں کہ وہ ہو کہ جو شیطانی طاقتوں نے سوچا ہے اس میں جو مس کلکولیشنز ہیں وہ سمجھ لیں سب سے پہلے سب سے ڈیسائیسیو رول اس سارے کو اس ڈرامے کو فلاب کرنے میں خود کشمیریوں کا ہوگا میں آپ ہم ایٹم بم کچھ نہیں کر سکتے اگر کشمیری نہ کھڑے ہو تو اور میرے خیال میں جن لوگوں نے بھی ڈیزائن کیا ہے انہوں نے کشمیریوں کی ویل کو سوچا ہی انہیں انہیں سمجھا جدھر ہم چاہیں گے ادھر چل پڑیں گے لیکن یہ کہ آپ اگر دیکھیں نا جب عورتیں بھی سڑکوں پہ نکل آئیں جب چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جائیں میدان میں آکے یہ دیوانگی ہے خیرد کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے اب صاحب جنون کر جب کسی قوم کے اوپر یہ جنون تاری ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت تو اس کو کابو نہیں کر سکتی سب سے پہلی مس کلکولیشن خود کشمیریوں کے بارے میں ہماری طرف سے جو سب سے بڑی مس کلکولیشن ہے وہ بھی کشمیریوں کے بارے میں ہماری طرف جو کشمیری آباد ہیں ہمیں ان کے جذبات کبھی نہیں پتا ہے ہم ان کے سامنے ننگے ہو گئے اور میرے حساب میں ہمارے کشمیر میں اس کشمیر سے زیادہ ڈسٹربنس ہے ہم اسے فیل نہیں کر رہے اس کی نوز نہیں لے رہے پھر اور بھی مس کلکولیشن سے پاکستانی سوسائٹی کا نہیں اندازہ لگایا گیا پرویز مشہدف نے چونکہ یوٹن لیا تھا سمجھا گیا ایک یوٹن اور سہی ایک یوٹن مغرب سے لیا ہے تو ایک یوٹن مشرق سے لینے کیا ہے یوٹن لیتے تھوڑا شور شرابہ ہوتا ہے تو کوئی اپنے ہی بندہ آکے مظاہروں کو کنٹرول کر کے وہ جیسے سٹیم آؤٹ کرتے ہیں آپ پریشر ککر کی تو وہ تھوڑے نارے شارے لگا کے گیراؤ جلاو کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو بٹھا لیں گے لیکن جو بات نہیں سمجھی گئی وہ یہ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جتنا جذباتی وابستگی یا تعلق پاکستانی قوم کا کشمیر کے ساتھ ہے اتنی گہری وابستگی کبھی قابل کے ساتھ رہی نہیں ہمیشہ یہ ایک فرق رہا ہے دوسری بات یہ سمجھیں پاکستان یہاں شاید تیس ویصد لوگ تو کسی نہ کسی بہانے کشمیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کی اصل جو ہے اوریجن وہ کشمیر ہو گئے اللہ میں اقبال کشمیری تھے پھر ہمیں تو گھٹی میں پلائے گے شاراک شاراک تھی نہیں تھی اسے چھوڑیں لیکن وہ گھٹی میں آ گیا اسی میں چند چیزیں اور بھی ہیں آپ بات ذرا ہے ایسی لیکن یہ کہ بہران سوچنا چاہیے جو بھی لوگ ڈسین میکنگ کرتے ہیں پالیسی میکنگ کرتے ہیں یہاں تو بغاوت کا بھی خطرہ ہوگا کوئی کرنل کذافی اگر بغاوت کر سکتا ہے کوئی صدام حسین کر سکتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ جس جگہ پہ ایک کام کبھی نہ ہوا وہاں کبھی بھی نہیں ہوگا یہ تو ایشو ایسا ہے جس پہ ہو سکتی ہے اور اب بیس سال ہو گئے لوگ آپ کو گھٹ کے مر رہے ہیں انہیں بولنے کا موقع بھی نہیں ہے آزادی ازار رائے بھی نہیں ہے تو یہ لاوہ پھٹ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جس نے دوہزار بیس سے آگے اپنے منصوبے بنائے ہوئے ہیں جو ادھر کا نیا جن ہے جو تیار ہو رہا ہے چائنہ جسے کہتے ہیں آپ دنیا کی جو ہے سپر پاور بننے جا رہا ہے اس کا گھلا گھٹ رہا ہے اب وہ ہم سے بڑی شارک اس کا بن گیا ہے وہ برداشت کر لے گا آپ نے یہ تو سوچ لیا جیسے ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ تھپڑ مار لوں گا آپ نے کلاس فیلو کو لیکن جب مارا تو اس نے بھی مڑ کے مارا یہ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ وہ بھی مڑ کے مار سکتا ہے وہ بھی کچھ سوچ سکتے ہیں آپ کنٹینمنٹ کی پالیسی بنا رہے ہیں تو وہ بھی تو اپنی ایکسپینڈنگ کی کوئی آخر سوچ سوچتا ہوگا کہ ہم نے کیسے جو ہے آپ نے یہ سارا تحفظ کرنا ہے پھر جہاں سے آپ نکر رہے ہیں وہ بھی بیرہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے یہ ساری چیزیں جمع کر کے یہ کھیل کہیں نہ کہیں نازک کھیلیں اور وہ جو مرگو کی لڑائی کا سوچا ہوا ہے نا وہی پھر اصل لڑائی بن جائے اور یہ ہو جس سے ہم اس وقت یہ جو ہو رہا ہے نا دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے میڈیا سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کوری دے رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو اچھا صرف اسی کو نہیں دے رہا ہے ہم بیچاروں کی حلق سے دھمکی بھی نہیں نکر رہی دنیا کہہ رہی ہے ایٹمی فلیش پوائنٹ بڑا اس کا خطرہ دنیا کو سراخ ہو جائے گا زمین کو اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ڈراؤا دھمکا پوری دنیا کو ڈرائیا جا رہا ہے آؤ بیٹھو دونوں کو چپ کر آؤ کشمیر کا مسئلہ حل کر آؤ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمران خان کے بارے میں جو بھی باتیں چلتی رہتی ہیں اپنی جگہ ہیں یہ جب واپس آئے امریکہ سے عمران خان نے ایک بات کہی ہے اس نے یہ کہا کہ میں جو ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا جو میری فیلنگ تھی میں وہ فیلنگ لے کے آ رہا ہوں کوئی سمجھ میں آئی اس نے کوئی بڑا سبز باغ دیکھ کے آیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کے تو نہیں آیا ہے اس میں ورلڈ کپ کی خوشی والی کیا بات ہے یہ جو ورلڈ کپ کی خوشی ہے یہ تو وہ بات ہے جو میں سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انڈیا سے بھی کشمیر جائے گا تو ان ساری باتوں کو جوڑ کے دیکھیں تو جو آگے جو چیز بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال وہ غزوہ ہند کا یہ فلیش پوائنٹ بننا ہے اور آپ اس کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا وہ کیا ہے یہ جو میں نے قرآن مجید کی آپ کو آیات سنائی تھی اگر ہمارے کرتوت یہی رہے جو ہیں ہمارے لچھن یہی رہے جو ہیں تو پھر لکھ لیں توائی ہے بربادی ہے بیروت ہے لبنان ہے اریٹیریا ہے فلسطین ہے شام ہے اس سے ہمیں ایٹم بم نہیں بچا سکتا آپ بالکل یہ بڑھ کے اور بات ہوتی ہے مارنا ایٹم بم مارنا بڑا اور کام ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ پسٹول نکال لیتے ہیں گولی ماننے کے لیے لیکن یہ کہ ٹرگر دبانے کے لیے تو ایک الادہ حمد چاہیے دعوے کرنا وہ اور بات ہے وہ کام کر گزرنا کوئی اور بات ہے لیکن میں کہتا ہوں چلیں کر ہی گزریں یہ ایٹمی جنگ کا مطلب کیا ہے ذرا آپ اپنی سٹرٹیجی پہ گور فرمائیں بعض لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر انڈیا نے نا وہ کوڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تحت آگے بڑھے ہم پیچھے سے ان کے ڈیم پھار دیں گے وہ خود ہی بے جائیں گے بے کے کدھر جائیں گے وہ پانی پھر کدھر جائے گا وہ تو بے جائیں گے تو ہم تیار جائیں گے پانی نے تو ادھر ہی آنا ہے تو ہم بھی پھر ساتھ ہی بے جائیں گے دوسرا کیا ہے ایک خاص ریڈ لائن ہے کراس کی ہم ایٹم بم چلا دیں گے شاہین ہے گوری ہے عطف ہے نصر ہے اب آبیل بھی ہیں کیا سے کیا کر دیں گے اچھا پھر کیا ہوگا وہ ہمیں اپلوز کریں گے بہا جی بڑا اچھا اپنے ایٹم بم چلا ہے ہمارا کوئی شہری باقی نہیں بچائے یا وہ بھی مڑ کے ماریں گے ہمیں اور ہماری تو پسلیزی ہے ملکی سارا پتلہ سار تو ہمارا تو پھر وہ ان سے کوئی شاید حصہ بچ جائے وہ جب چھوڑیں گے تو ادھر کیا بچے گا اور یہ سٹریٹیجی ہے کیا جس کو پچھلے بیس سال میں حرام کہتے رہے نا خودکش حرام ہے خودکش حرام ہے یہ اجتماعی خودکش سٹریٹیجی ہے نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے یہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور یہ سٹریٹیجی کس کی ہوتی ہے جس نے پہلے سے شکست تسلیم کی ہوئے آپ اپنے نعرے تو دیکھیں جاریت کی تو جواب دیں گے جاریت کی تو یہ کر دیں گے یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے جو کچھ بھی کرو گے تم کرو گے اور جو کرو گے پھر دیکھیں گے اس ساری باتیں یہ سامنے رکھیں ہمارا وجود اس وقت بیکار ہے ہمیں اللہ نے باقی رکھ کے ہم نے کرنا کیا ہے بھائی یہ ہمارا ملک ہے نا ہم ہمارا دنیا میں کنٹریبوشن کیا ہے لوگوں سے لے کے کھانا بھئی اس لیے زندہ ہیں فائدہ کیا ہے ہمارے وجود کا عام انسانی سطح پر چھوڑیں اسلام کو ہر شہ کو چھوڑیں ہر شہ کا کوئی گائے آپ رکھتے ہیں دودھ دیتی ہے تو رکھتے ہیں بیکار ہو تو کسائی کو دیتے ہیں ریڈیو چلتا ہے تو رکھتے تھے پھینک دیتے تھے نہیں ہوتا تھا چلتا یہ اس ملک کا کیا فائدہ ہے دنیا کے اعتبار سے چھوڑیں آخرت فائدہ بتائیں ہاں جی مسلمانوں کا فائدہ ہے کون سے مسلمانوں کا ہن مسلمانوں کا فائدہ ہے ہمارا کیا فائدہ ہے دنیا کو تو بیکار شہ تو اللہ مٹا دیتا ہے جاگ ہے ختم کر دیتا ہے اچھا یہ جاگ کی الفاظ قرآن میں آئے ہیں یہ حدیث میں بھی ہیں ایک وقت آئے گا اقوام غیر تم پر لوگوں کو یوں دعوت دیں گے آؤ لڑو ان سے کھاؤ پیو ان کو لوٹو پھزوٹو ان کی عورتوں کو اٹھا لے جاؤ جیسے جو ہے وہ بھوکے دسترخان کی دعوت دیتے ہیں کہا ہم تھوڑے ہو جائیں گے وہ ذو نے فرما نہیں تم بوت ہو جاؤ گے لیکن تمہاری حیثیت جاگ کی ہو جاگ مٹ جانے کے لیے ہوتی ہے تو بچاؤ کا رستہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان اور غافل افغان ہمارا کوئی انفرادی نصب لینے کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بیجا ہے اپنے آپ کو نہ بھولیں اپنی خودی پہچان او غافل افغان او غافل انسان او غافل مسلمان جو آپ مرضی کہیں اسے وہ مقصد جو انفرادی طور پر ہے اللہ کی بندگی اللہ کی رضا ہم وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے تو ہمارا وجود جسٹیفائیڈ ہے ہمیں زندگی کا حق ہے ہم وہ شے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش مو تب ہمارا وجود جسٹیفائیڈ ہے اور ہم نے یہ جو ملک بنایا تھے یہ بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے پاکستان کا مقصد کیا لا ایمانہ الا کرپشن اب تو یہی مقصد ہے آپ بتائیں نا کس کا یہ مقصد نہیں ہے پچھلے بہتر سالوں کا ہمارا اچیومنٹ کیا ہے ایٹم بم ہے وہ چلے گا تو مانیں گے ابھی تو پتہ نہیں ہمارا اور انڈیا کا چلے گا بھی یا نہیں چلے گا ایک دفعہ ہم نے سیارہ کو بیجا تھا خلا میں وہ گم ہو گیا ملا ہی نہیں ہے کدھر گیا جب ایٹمی تجربے کرنے لگے تھے ہمارے ایک وزیر صاحب چلے گئے تھے دوبئی اگر ہو گئے کامیاب تو واپس ہوں گا نہیں آئے تو واپس ہی نہیں ہوں گا ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ کامیاب ہو جائیں گے باقی یہ کہ وہ سننے کی بات ہے کہ ہمارا جو میزائل تکنالوجی بہت عال ہے لیکن وہ میں آپ کو بتا چکا وہ تو خود کچھ ٹکنالوجی ہے وہ کوئی بقا کی ٹکنالوجی تو نہیں ہے وہ خود کچھ ٹکنالوجی ہے نہ تم رہو گے نہ ہم رہو گے ہم تو ڈوبے ہیں سنن ہم تم نے ڈوب دوبو دیا لیکن ڈوبنے سے پہلے تم کو بھی ڈوبو دیں گے یہ سٹرٹیجی ہماری لہٰذا ہماری جو بقا ملکی سطح پر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ملک جس مقصد کے لئے بنایا تھا وہ اس مقصد کی طرف پیش قدمی کریں اور وہ مقصد کوئی چھوٹا سا مقصد نہیں ہے یہ ہم نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا جو دنیا اس وقت اسلام جس سے متنفر ہے وہ اسلام ہم مسلمانوں کا اسلام ہے وہ قرآن کا اسلام محمد الرسول اللہ کا اسلام اللہ کا اتارا ہوا اسلام نہیں ہے وہ اسلام جو محمد الرسول اللہ کا اسلام ہے اس کی دنیا متلاشی ہے کروڑوں انسانوں نے جو قربانیاں دیئے جمہوریت کے لئے اور کیمنزم کے لئے یہ محمد الرسول اللہ کے اسلام کے لئے دیئے وہ ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے اور پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد وہ اسلام دنیا کو دکھانا تھا یہ دنیا کے لئے نفع بک شنا تھا ینفعون ناس اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہم دنیا کے لئے لائٹ ہاؤسمند تھے اچھا اس روح پہ چلیں تو نتیجہ کیا نکلے گا امکانات کے خطرات تو میں نے آپ کو بتا دیئے امکان کیا ہے دیکھئے اللہ ظلم بالکل نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ النَّاسَ شَيْنُ وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ جس کو تباہی اور بربادی کے کنارے پہنچاتا ہے وہاں اس کے لئے امکانات بھی اتنی رکھتا ہے امکانات کیا ہیں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے یہ ہماری آئیڈیالوجی یہ ہماری ٹیکنالوجی سے بہت ایڈوانس ہے یہ دل فتح کرنے والی آئیڈیالوجی ہے اور جو دل فتح کرے وہ ہے فاتح زمانہ اگلی بات دیکھیں آپ واقعے کہاں پہ ہیں یہ کشمیر اس کے ساتھ پاکستان اس وقت اندوستان کا پچیس کروڑ مسلمان ڈسٹرپ ہیں اَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَذَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّاہُمْ خوف کی قیفیت میں جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دو قومی نظریہ آج سمجھ آ رہا ہے جو ستر سال پہلے سمجھ آ رہا تھا آج سمجھ آ رہا ہے اور مو سے کہیں یا نہ کہیں ان کے دل اب مان رہے ہوں گے کہ غلطی ہوگی جس کا دوسرا مطلب کیا ہے یہ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا یہ کوئی ایک ریاست کا تھوڑی تھا اب یہ آپ نے سنا ہوگا نا ناغا لینڈ میں ڈسٹرپنس ہے آسام میں ڈسٹرپنس ہے اور کئی ریاستوں کے اندر ڈسٹرپنس کھڑی ہوگی ہے ایک بہت اللہ نے اور اپرچوریٹی پیدا کی ہے آج سے تیس سال پہلے جو پرپیگنڈا تالوان یا جہاد کے خلاف تھا آج آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ آر ایس ایس کے خلاف ویسی ڈاکومنٹریز دیکھ رہے ہیں ہم نے نہیں بنائی ہیں اور اسے نازی عظم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے فیشست تنظیم ثابت کیا جا رہا ہے ان کے اجتماعات دکھائے جا رہے ہیں بلکل وہی جو کبھی ہم مسلمانوں کے بارے میں جو بھی رپورٹنگ ہوتی اس طرح کا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کشمیر کے مسئلے نے پوری دنیا کی سطح پہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کی یہ اس وقت ایک اپرچوریٹی پیدا ہوئی ہے اب اگلی بات سوچیں کہ جب ہم اس طرف پیش قدمی کریں جدر میں نے بتایا امریکہ تو گیا آپ سے ڈالر بند امداد کی چھٹی وہ ہی ہمیں خطرہ ہے پھر جیئیں گے کیسے یہی خطرہ ہے نا پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے بھائی ہمارے ساتھ اللہ نے ایران رکھا ہے ایران کی اپنی مجبوریوں ان پر کتنے عرصے سے پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں ادھر چائنہ ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہیں افغانستان ابھی جو ہے وہ نکر رہا ہے ہمارا اور ایران کا مسئلہ اگر حل ہو جائے ہم قریب آ جائیں افغانستان کا مسئلہ ستر فیصد آل ہو جاتا ہے اصل گڑڑی پاکستان اور ایران کی ہے ان کی پراکسیز ہیں جو افغانستان کے مسئلے کو فسا کے رکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو وہاں کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے وگرنہ انڈیا تو وہاں کھیل ہی نہیں سکتا اگر ایران اور پاکستان ایک پیج پہ آ جائے افغانستان کے مسئلے پر اور افغانستان پاکستان ایران ایک طرف آ جائیں ترکی کدھر جائے گا رسی ڈی ایک ہوتی تھی نا بہت پہلے ایران پاکستان ترکی شاید سڑک بھی نکلنے لگے تھی وہ کہیں پتہ نہیں وہ بھی کسی سازش کا شکار ہوئی ہوگی جیسے ابو رائے سی پیک کے ساتھ اس سے جب آپ افغانستان کا مسئلے اس سے پیچھے چلے جائیں وہ جو نو آزاد مسلم ریاستے ہیں جو آپ روس سے آزاد ہوئی ہیں اور اس وقت روس کا سٹینس بھی سمجھ لیں یہ امریکہ اس پورے یہ انڈیا تو کھڑا نہیں رہ سکتا اور اس پورے خطے سے امریکہ آؤٹ کون رہ جائے گا امریکہ آنکہ چائنہ پیٹھے گا امریکہ افغانستان پیٹھے گا ایران پیٹھے گا کہاں پیٹھے گا اور یہ اتنا بڑا ریجن ہے اسے یہ دنیا سے دنیا اسے کاٹ بھی دے یہ ان کے آپس میں اگر بارٹر سسٹم کے ساتھ بھی یہ چلیں گے اپنی معیشت کو چلائیں گے یہ سروائیو کر جائیں گے تو سروائیوال ہمیں ریجنل فورسز کے ساتھ الائنمنٹ میں ہے نہ کہ اس وقت ہماری سروائیوال وہ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس معاملے میں آپ سعودی عرب کو بھی ایک طرف کریں ٹھیک ہے وہ نبتے وہ خود حکیم ہیں بہت بڑے ڈانس کر کے امریکہ کے آگے تو وہ اپنا بچا لیں اسرائیل سے ہمیں تو پہلے وہی سب سے پہلے پاکستان والی بات تو پھر اب اس کا تقاضی یہ آگیا ہے رکھیں سعودی عرب کو ایک طرف ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور یہ ریجنل طاقتوں کو آپ تجنے ساتھ جوڑ کر ایک سٹرٹیجی بنائیں کوئی امریکہ کی سٹرٹیجی کامیاب نہیں ہو سکتی کوئی انڈیا کے ازائم کامیاب نہیں ہو سکتے یہ سب مل کر اچھا پھر اس سے آگے یہ ہماری فوج یہ ہمارے پھر یہ سارا جو بھی اس وقت ہماری پوٹنشل ہے قومی یہ جادی جو اناثر موجود ہیں یہ سب ملا کے جو موسر طاقتم بنتے ہیں تو یہ دوتی کو گھیلا ہونے میں دیر نہیں لگتی ٹھیک ہے وہ اس وقت ناراضن ہے بڑا من کا جوش ہے جذبہ ہے لیکن آپ کا یہ اتحاد ہی ان کے جو ہے وہ قلوب کے اوپر لرزہ تاری کر دینے کے لئے کافی ہوگا تو بہرحال اس سب کے نتیجے میں ہمیں یہ طاقت مل سکتی اب آئیں آخری بات کی طرف یہ میرا ایک فیلنگ ہے وجدان ہے یہ تمہیں ایک انیلیسز آپ کے سامنے رکھا تھا ایک وجدانی کیفیت ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم دو ٹوک طرح سے دائیں یا بائیں کسی ایک طرف کھڑے ہوں گے ہم وہی یا تربسون کی کیفیت میں رہیں گے مزبزبینہ بین ذالک اللہ الہا علائے والا الہا علائے کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے یہ ہم یوں ہی ڈگمگاتے رہیں گے اور یہ پراسس شروع ہو جائے گا اور اس میں کچھ وہ جو نان سٹیکٹ ایکٹرز کہتے ہیں کچھ اس طرح کی ہیڈن فورسز انسین طاقتیں وہ بھی کچھ اپنا کردار ادا کریں گی یہ کھیل شروع ہو جائے گا لوگوں کے آتوں سے نکل جائے گا پہلا مرالہ آئے گا گن ساف کرنے کا یہ دو سال کا بھی ہو سکتا ہے تین سال کا بھی ہو سکتا ہے یہ جو اوپر کی گنڈی لیئر ہے اس کو ساف کرنے کا پھر دوسرا مرالہ ہوگا کہ جس میں مسلمانوں کو یہی جو میں نے آپ کو بتایا یہ فارمیشن بنے گی اور یہ بنتے بنتے بھی سال دو سال لگ سکتا پھر تیسرے مرالے پہ جا کے میں اسے کہوں گا یہ غزوہ ہند کی سٹیج ہوگی جس میں وہ حضب اللہ وجود میں آ چکی ہوگی یہ اوپر والا وہ پوری لارڈ جیسے سورہ مائدہ میں بتایا نا کہ وہ لوگ جو دوستی کرتے ہیں آگے جا کے کیا کہا یا ایواللہزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو من یرتدہ منکو من دینے ہی جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا یعنی ادھر دوستیاں گانٹھی وضا قطع میں نصارہ اور یہود بنا اگر تم اپنے دین سے پھر گئے فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِن اللہ ایک اور قوم کو لائے گا یہ جو میں نے آپ کو پراسس بیان گیا یہ نئی قوم آنے کا پراسس ہے اس کا کیا مطلب ہے پہلی قوم ختم فینش صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے وہ جو نئی قوم آئے گی اسی قوم کے اندر سے ابرے گی اسی میں سے آئے گی باہر سے نہیں آئے گی اس کی خصوصیات کیا ہوں گی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوگے یہ پہلا وصف ہے اور حضب اللہ بننے کی شرط اول یہ ہے آپ کی محبت کس سے وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ أَبَّلِ اللَّهِ اور اسی محبت کا امتیان تھا جو لیا گیا معاجرین سے بھی انصار سے بھی یہ جو آیت ہے نا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُدَ وَالْنَسَ یہ انصار کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کے پڑوس میں رہتے تھے جو یہودی اور رونی کے ساتھ ان کی دوستیاں تھی لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ایسا ہی جو معاجرین تھے ان سے بھی ہے یہ جو یہ جو آیت ہے جس میں گیارہ محبتیں بیان کی آٹھ دنیا کی تین جو ہے وہ دین کی اور کہا جسے دین کی محبتیں عزیز ہیں وہ اس کو لیے اللہ کی مدد ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرے تو فاسق ہیں وہ بے شک نمازی ہوں بے شک روزے دار ہوں جن کی دنیا کی محبتیں ہیں یہ کس کو کہا گیا ہے یہ اصل میں جو سیاکو سباک ہے وہ ان محاجر لوگوں سے ہیں جو مکہ پر جنگ کرنے کے معاملے میں پسو پیش کر رہے تھے اسی طرح سورہ ممتحانہ کے شروع میں جو وہ حاطب ابن عبی بلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعات ہے پھر سورہ مجادلہ میں جو بیان کیا ہے کہ دیکھو حضب اللہ ہے کونسی تم نہیں پاؤگے کسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو اور دوستی کرتی ہو ان سے جو اللہ کا دشمن ہو اور رسول کا دشمن ہو یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے کندہ کر دیا رکم کر دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہو گیا ایمان تو دل کے ایمان کا نتیجہ کیا ہے بھائی سے باپ سے بیٹے سے بڑھ کر محبت اللہ اور رسول کے ساتھ اور آخر جاد کے ساتھ ہو جائے تو اسی کے آخر میں جاکب ہے اولائقہ حضب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے آپ اللہ کی پارٹی میں تبیہ ہیں جب آپ کی محبت تمام محبتوں سے کٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو گئی ہو تو پہلا وصف اس پارٹی کا یہ ہوگا جن کو اللہ لے کے آئے گا یوحبو ہم و یوحبو نم میں نے کسی زمانے میں آج پچیس تیس سال پہلے یہ باتیں کیے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس منظر تک پہنچ سکیں کہ ہماری محبتیں اس میار پہ آ جائیں امکان یہی ہے کہ یہ باقی نہ رہیں تو پھر کس سے محبت میری بات سمجھ میں آئی میں نے جو کہا نا پہلے مرلے پہ جو بھی آنا ہے تو جو اب باقی بچیں گے تیسرے مرلے تک ان کا باقی کیا بچا ہوگا نہ گھر باقی ہے نہ رشتے دار باقی ہیں اب اللہ ہی اللہ ہے تو کس سے محبت کریں گے تو ہم نے اپنی چائس سے اگر اللہ کی محبت اپنے اندر نہ بھی پیدا کی تو جو بھی حالات و واقعات اب جس رخ پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ محبتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے نہ کاروبار باقی نہ رشتے دار باقی نہ عزیز و اکارت باقی تو اب ایک ہی محبت باقی رہ گئی اب تو لا الہ الا اللہ خود بخود ہو گیا مدی کوئی نہیں رہا تو اللہ ہی ہے تو یہ بل جبر اب مسلمان بنانے کا مرلہ آ گیا ہے اور یہاں پہ پہ پہنچ کے پھر وہ طاقت وجود میں آئے گی پھر آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی مدد بھی پھر یہاں سے ہوگی حالانکہ اس وقت ڈس انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عرب کے اندر اپنا گریٹ ٹلین آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کو اور اس خطے کو ادھر جو ہے انگیج کیا جا رہا ہے ملوث کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں ان کی مدد نہ جائے لیکن اس کی بھی آخر حضور نے خبر دی تو کیوں دی کہ مدد مشرق سے آئے گی اس لیے کہ بظاہر حالات ایسے ہیں کہ مدد نہیں جا سکتی لیکن الٹیمیٹلی پھر یہ حالات بن جائیں گے کہ وہاں کی مدد بھی یہاں سے پہنچے گی مشرق سے لوگ آئیں گے وہ جنگ میں جنگی صلاحیت میں جنگی اسلے میں تم سے بہتر ہوں گے عربوں کو کہا عربوں سے بہتر ہوں گے اور ان کے جنڈے وہ نہیں روک سکے گا ان کو کوئی جب تک کہ وہ اپنے جنڈے لاکے ایلیا میں یعنی یروشلم میں نگاڑ نام لیا یروشلم باقی حدیثوں میں آپ کو معلوم ہے شام کا ذکر آ جاتا ہے یہ یہ حدیث اس میں یروشلم کا نام لیا خاص طور پر بلکل کلیر آج کی صورتیال ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہ فوجیں جائیں گی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی آواز جہاں سے میرا بطن وہی ہے میرا بطن وہی ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جس میں بہرحال اس خیر کا آغاز ہونا ہے جس نے بالآخر عالمی خیر بن گی ہر فرد کا فیصلہ اس کے لئے دونوں مواقع موجود ہیں وہ چاہے تو جو بھی اللہ نے اس وقت یہ سلاب لایا ہے اس میں بہ جائے کتنے مسلمان ہیں جو کٹ رہے ہیں وہ بھی کٹ جائے اور اگر اس نے اپنا بقا چاہیے اسے وہ چاہتا ہے کہ سروائیول ہو تو اب سروائیول آپ کا کاروبار سے نہیں ہے کیریئر آپ کا آپ پروفیشن سے نہیں بننا اب آپ کا کیریئر بننا ایمان سے اب آپ کی سروائیول ہے عمل سالے اور عمل سالے کا مطلب سے نمازیں روزے نہیں ہیں اللہ کے لئے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے وہ جو آیا تھا یخبو ہوں و یخبو نہ ہو اس کا اگلا وصف کیا ہے ایمان والوں کے لئے نرم کافروں پر سخت آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں اس کے برقس ہیں اپنے لوگوں کو پھون پھاں کر دیں فیرون کی طرح ڈراتے دمکاتے ہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور دوسروں کی منتیں کرتے ہیں مذاکرات کریں گے جبکہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے مسلمانوں کے لئے نرم ہوں گے وہ ہلکہ ہے یعنی تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اور اگلا وصف کیا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کے لئے لڑائی لڑیں گے جو جہاد کریں گے لا یخافون اللہمت اللہم لوگ کیا ان کے پرپیگنڈا کرتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے یہ جماعت ابھی ہے تو نہیں یہ بنتے بنتے بنے گی اور یہ حالات و واقعات اسے بنائیں گے پیدا کریں گے یہیں سے ابرے گی تو اب میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم کس رخ پر جاتے ہیں کیا سوچیں اس وقت جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سب ڈرامے بازی ہیں بالکل اس میں کلیر رہی ہے یہ کوئی جو کہہ رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے چلیں مالکن اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ بھئی وہ جو ہم وہاں پہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہم جا کے کر لیں گے فوجوں کے مقابلے میں میں آپ باک کے چلے بھی جائیں جیسے صوفی محمد صاحب چلے گئے تھے افغانستان کیا تیر کے وہاں وہ انہوں نے چلا لیے تھے جو ہم جا کے کشمیر میں چلا لیں گے ہم اگر کچھ کر سا اچھے یہ ابھی اور بھی ہے نئے ڈرامے چلو جی آپ لائن آف کنٹرول کراس کرتے ہیں یعنی ان سے بھی مار کھاؤ پھر ان سے بھی مار کھاؤ یہ بھی جو تھوڑا بہت غیرت کا جذبہ ہے یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں اللہ اللہ خیر سلام تو بات سمجھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مارچی کرنا ہے تو اسلامباد مارچ کریں پنڈی کی طرف مارچ کریں کہ بھئی آپ کو اتنا عرصہ پالا ہے پوسہ ہے جوان کیا ہے لڑانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے ماجسوں کے اوپر بھی ٹیکس لگائے ہیں آپ نے ہم نے دیئے ہیں تو اب لڑنے کا ٹائم ہے بھائی جی لڑو ہم دعائیں کریں گے ہم تو مولویو نے لڑنا تھوڑی ہے ہم نے تو دعائیں کرنے ہیں یا اللہ مجاہدین کو کامیاب فرمائے آپ کے پاس شاہین بھی ہے ہتف بھی ہے نصر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے تو آپ کو پالا ہے پوسہ ہے اس دن کے لیے آپ کو کوئی ڈی اچے بنانے کے لیے یا بیری اٹر بنانے کے لیے بنایا تھا اور دنیا کے کون جو فوج ہے آپ ثابت کریں نا جو آپ کو عیاشیاں کرائی گئی ہیں اب موقع ہے مسلمانوں کی جان پہ بن گیا ہے آپ لڑیں یہی غامدی صاحب کا فتوہ ہے یہی پیغام پاکستان کا جو ہے وہ حاصل ہے ٹھارہ سو علماء کے دسکت ہیں ہم اہل سنتیں ماشاءاللہ اور ہم اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے تو جناب من آپ کو اس کام کے لیے جو ہم نے تفیز کیا ذمہ داری آپ آگے بڑھئے جائیے سر ٹکرائیے آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی پیٹیاں اٹھائیں گے آپ کو پانی پلائیں گے آپ کے زخمی اٹھائیں گے آپ کی مدد کریں گے دوائیں کریں گے اور کہیں آپ کو جو ہے وہ انسانی شیلڈ کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے لیکن لڑیں گے تو آپ نا جی نہیں تو پھر آنے دیجئے انڈیا والوں کو انہیں کہیں گے چھوڑو توپوں کو جو سیدھا کام ہے وہ کیوں نہ کریں جس نے مرنا ہے اپنوں کی گولیاں کھا کے کیوں نہ مریں جن کو اتنا عرصہ کھلایاں ہیں جو سچی بات ہے وہ کیوں نہ کریں تو جو بات میں ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ادھر جا کے مرنے کا کوئی فائد جانے جسے بہت جلدی مرنے کا شوق ہو وہ تو ادھر کی گولی کھا کے مریں میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ اس گولی سے مرے جائے اور لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے ایمان پیدا کریں پہلے اللہ سے جو کرتوتیں کر رہے ہیں ان سے توبہ تائب ہوں اپنی بدعمالیاں چھوڑیں اب تو چھوڑیں حرام کاریاں حرام خوریاں چھوڑیں اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کریں اس کے بعد یہ کہ ان سے کہیں بابا تم لڑے بھی تو مرو گے میں آپ کو بتاؤں اگر تم نے اجتماعی طور پر یہ جو سودھ خوری جاری کی ہوئی اپنے ملک میں اس کو ختم کر کے نہیں لڑتے اللہ سے توبہ تائب ہو کے نہیں لڑتے اگر تم جو ہے اپنی نافرمانیاں چھوڑ کر لڑنے کے لیے نہیں جاتے لڑو گے بھی تو مرو گے یہودی نہیں مرے تھے لڑ کے مرے تھے چھے لاکھ مرے تھے چھے لاکھ علام بنے تھے تو یہ تو اللہ تعالی ڈرامے تو لوگوں سے کیے جا سکتے ہیں اللہ سے تو نہیں کیے جا سکتے آپ لڑو گے بھی تو مرو گے بے شک جذبہ اجاد سے لڑو گے اس لیے کہ آپ کو اللہ اگر اختیار دے دے تو آپ زیادہ کرپشن کرو گے آپ نے باقی پاکستان کے ساتھ کون سا کوئی بلا کیا ہے جو کشمریوں کے ساتھ بلا کرو گے پہلے توبہ کرو پہلے جو ظلمیدر کیے ہیں ان کی توبہ کر لو پھر اس کے بعد لڑنے چلو اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہرحال پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور یہ نہیں ہونا جیسے کہ امکان اسی بات کا ہے تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایک فرد اپنے آپ کو توبہ طائب کرے اللہ سے جو بھی گناہ کیے انس کی معافی مانگے آئندہ اپنا معاملہ سیدھا کرے ایک جماعت بنے کوشش کرے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے اور پھر یہ کہ جب وہ مرلہ آئے اور آنا ہے تین سال بعد آئے چھ سال کے بعد آئے کہ جب وہ حضب اللہ وجود میں آ جائے اس وقت تک جو باقی بچے پھر تنمندھن لگائے اس کے ساتھ شامل ہو کر اور وہ کہ اس کے لئے محنت کرے اور فلا اور بچت جیسے کہ میں نے کہا قرآن مجید کی روشنی میں انہی کے لئے دنیا اور آخرت میں اور اس میں آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دوں یہ جو ساری بات میں نے آپ کو کہی ہے تو اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ سروائی کون کرے گا اس دور میں سب مٹ جائیں گے باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہیں اور پکا اپنی ہٹکا ہے راہ کیا ہے سرات مستقیم پکا ہٹکا کیا اپنے عقیدے پر اپنے ایمان پر ہٹکا ہٹ دھرمی جسے کہتے ہیں ہٹ دھرم وہ مذہب کے ساتھ جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے وہ اپنی ہٹکا فنڈامنٹلسٹ ہے وہ اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں تو وہ ابھی کسی نے کوئی ایک ویڈیو بیجی تھی وہ دیکھنی بھی بڑی مشکل تھی ایک مسلمان ہے لگتا یہ ہے کہ وہ شاید داڑی بھی ہوگی انہوں نے صاف کر دی ہوگی اس کی تو وہ بہرحال ایک انڈر ویئر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کلمہ کفر کا ہو وہ نہیں کہتا ہے اس کی زبان کار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ہاتھ کی انگلیاں کار دیتے ہیں وہ نہیں کہتا ہے یہ ہٹکا پکا ہے تو بہرحال یہ پکا اپنی ہٹکا ہے اس کا تقاضی تو پھر یہاں تک جاتا ہے تو سروائیول اب حق کے ساتھ ہے باطل کے ساتھ سروائیول نہیں ہے اللہ چھٹی دیتا ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہم نے ان کے پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے واہ کر دیئے اس دنیا پر اللہ نے واہ کیے رکھے دنیا نے بہت ایاشی کر لی اب وہ آخری راؤنڈ چر رہا ہے اللہ کا بلڈوزر حلقت میں آگیا ہے یہ باسن شدیداً مل لدن ہو ایک جنگ شدید جو خاص اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی اب اس کے دور کا آغاز ہو چکا ہے اس میں سروائیول کے اصول بالکل مختلف ہیں آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب اس رخ پر چلیں تب بچت ہے دنیا اور آخرت کی نہیں تو ہمارے سامنے اب بلڈوزر آگیا ہے کام شروع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حمد دے جرت دے کہ ہم اس رخ پر آگے چل سکیں اکولوکو نہازا وستفر اللہ علی ولکم ولے ساری المسلمین والمسلمان